فواد خان ایک پاکستانی ورسٹائل ادھکار، پریڈیسر، سکرین رائٹر، موڈل اور گلوکار انہیں کئی ایوارڈز ملے ہیں جن میں ایک فلم فیر ایوارڈ، تین لکس سٹائل ایوارڈ اور چھے ہم سٹائل ایوارڈز شامل ہیں فواد خان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی شو بیس میں آج سالوں کے بعد واپسی ہم ٹی وی کے آنے والے ڈراما سیریل جو بچے ہیں سنگ سمیت لو سے واپسی ہو رہی ہے اس ڈرامے کی شوٹنگ اتلی میں کی جا رہی ہے ڈرامے کا ان کے تمام فینز کو شدت سے ہوگا انتظار تو چلیے انتظار کے انہیں پلو میں فواد خان کے بلوک بسٹر ڈراماس دیکھ کر ہم انچوائے کریں گے آج کی ویڈیو بھی فواد خان کے مشہور ڈراماس پر ممنی ہے اگر اب تک آپ نے یہ ڈراماس نہیں دیکھے تو آج کی لسٹ دیکھنے کے بعد آپ ضرور یہ ڈراماس دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ سے یہ ویڈیو شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرنمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل دل دے کے جائیں گے ڈراما سیریل دل دے کے جائیں گے ہم ٹی وی پر نشر ہوا اس ڈرامے کے مرکزی کے داروں میں سب سے مشہور ادھکار فواد افصل خان اور ایمان علی ہیں فواد خان نے ڈرامے میں ارسلان کا رول پلے کیا یہ دو ہزار نو میں سجاد اے گل نے پیش کیا تھا ڈرامے کے ریٹر وسیح شاہ تھے اور ڈائریکٹر ارشاد علی یہ نمان اجاز فواد خان اور ایمان علی کے درمیان لف ٹرائنگل پر مبنی ڈراما تھا اس ڈراما سیریل کو آپ یوٹیوب پر بہ آسانی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں ڈراما سیریل عشق ڈراما سیریل عشق میں فواد خان روحیل حیات کے رول میں تہل کا مچانے سمال سکرین پر آئے روحیل پاکستان میں اپنی کزن مہر و نسان یعنی کے ریشم سے شادی کرنے آتا ہے روحیل جذبات سے آری انسان ہے جس نے مدیہا یعنی کے مہرین راہیل کی کبھی بھی پذیرائی نہیں کی تھی جس نے صرف اسے پیار کیا تھا مدیہا اسے پاکستان جانے سے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ناکام رہتی ہے دوسری طرف روحیل کو اپنی منگیتر مہر و نسان کی بہن زیبن نسا سے محبت ہو جاتی ہے ڈراما سیریل عشق زفر میراج نے لکھا اسے سرمت سلطان کوسٹ نے ڈائریکٹ ہیا اور پروڈیوسر عبداللہ قادوانی اور ہمائیوں سعید ہیں پروڈیوسر کے سربراہ فیصل منظور ہیں ٹائٹل سونگ وقار علی نے کمپوز کیا اور سجاد گلنے گایا یہ نوفمبر 2012 میں ختم ہوا اور یہ اسی سب ٹائٹل کے تحت بھارت میں زندگی چینل پر بھی نشہ کیا گیا ٹائٹلی ڈراما سیریل بے حد میں فواد خان نے جمال احمد کا رول پلے کیا اور بے حد ہم ٹی وی چینل سے نشر کیا گیا یہ پاکستانی ڈراما فلم ہے جسے آسیم رزا نے ڈائریکٹ کیا مومنہ دریت نے پروڈیوس کیا اور ہمیرا احمد نے لکھا ٹائٹلی فلم میں فواد خان، نادیا جمیل سجل علی، نادیا افغن، اتنان صدیقی، اتنان جعفر اور شمون اباسی مرکزی قردار میں ہیں یہ ٹراما سیریل نادیا جمیل کی زندگی کے گرد گھومتا ہے ٹراما سیریل میں انہیں ایک محنت کا شورت اور اکیلی ماں کے روپ میں دکھایا گیا جو اپنی پندرہ سالہ بیٹی ماہا یعنی کہ سجل علی کے ساتھ رہتی ہے ایک سرک حادثے میں اپنے شوہر کو کھونے کے بعد ماہا ماسومہ کے وجود کی واحد وجہ بن جاتی ہے ایک دن ماسومہ اپنی بہترین دوست کے چھوٹے بھائی جمال احمد عرف جو یعنی کہ فواد خان سے ٹکرا گئی جو اس کے بچپن کا دوست اور طلاق کیافتہ بھی ہے وہ ماسومہ کے گھر رات کے کھانے کے لیے جاتا ہے اور ماہا کے ساتھ فرینک ہو جاتا ہے یہ ڈراما ان دونوں کے ریلیشن پر مبنی ہے جیو ٹی وی کے ٹریول ایڈونچر ڈراما سیریل سترنگی میں فواد خان نے بہزاد کا رول پلے کیا یہ ساتھ دوستوں یعنی کہ چار لڑکوں اور تین لڑکیوں کی کہانی ہے جو مختلف پسی منظر سے آئے تھے اور ان کے والدین کے ساتھ جھگڑے ہوئے تھے ان سب نے اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے کہیں اور چلے گئے انہوں نے دراصل کراچی سے آزاد کشمیر تک پورے پاکستان کا سفر کیا انہوں نے کراچی سے اپنا سفر شروع کیا اور پاکستان کے تمام صوبوں کا دورہ کیا اس سفر میں انہوں نے تمام مشہور اور تاریخی مقامات کا دورہ کیا درمیان میں ان کی ذاتی آزمائشیں خاندانی مسائل سے لے کر محبت کے معاملات اور مزاہ سے لے کر سسپینچ تک دکھائی گئی بہزاد کمیر آدمی ہے جو ہمیشہ اپنے مصروف فقیل والد کے ساتھ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے ڈراما سیریل کی پروڈیسر اور ڈائریکٹر عمران حسین ہیں جبکہ یہ ڈراما جاوید داؤد نے لکھا تھا ڈراما سیریل کچھ پیار کا پاگلپن ڈراما سیریل کچھ پیار کا پاگلپن میں فواد خان مشتبہ کے رول میں نظر آئے اقبال ٹاؤن لاہور کا مقامی لڑکا مشتبہ بہتر میار زندگی اور اپنے خوابوں کی تکمیل کی امید میں اپنے چچا کے ساتھ ٹرکی چلا جاتا ہے بچپن سے ہی مشتبہ کا جھکا ہو اپنے چچا کی بیٹی ڈینیز کی طرف تھا لیکن ڈینیز کی بچپن سے ہی شمریز سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے یہ دونوں مشتبہ کے خلاف سازش کا منصوبہ بناتے ہیں جس کے نتیجے میں اس کے چچا نے اسے گھر سے باہر نکال دیا پھر کرن نامی ایک لڑکی اس کی زندگی میں آتی ہے سمیرہ افصل کی تحریر کردار اس ڈراما سیریل کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور یہ ڈراما اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہوا ڈراما سیریل نم جیو ٹی وی پر دکھائے جانے والے ڈراما سیریل نم میں ولی بخت خان کا رول پلے کیا ولی بخت کے طور پر فواد خان اپنے خاندان کا سب سے چھوٹا اور مضبوط بچہ ہوتا ہے اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ گریجویشن ڈگری کے بعد وہ اکسفورٹ سے واپس آتا ہے نیلم اکبر خان سے شادی کرنے پر اسے مجبور کیا جاتا ہے لیکن بعد میں انکشاف ہوتا ہے کہ اس نے پہلی شادی مہجبین سے کی تھی جو اب اپنے گھر میں نوکر ہے ڈراما جاگے دارانہ دور کے سخت رسوم و رواج اور اس کے اثرات کی کہانی بیان کرتا ہے پلوٹ تین لوگوں کے گرد گھونگتا ہے ولی بخت خان مہجبین اور نیلم نم جیو انٹرٹینمنٹ کے ذریعے دنیا بھر میں چوبیس اگس دو ہزار تیرہ کو نشر ہوا ڈرامے کی تینگ سانگ نے شاہین و ناظرین نے مقبولیت حاصل کی کہ ڈراما ماریا ساجد نے لکھا اور احسن تالش نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل اکبری اسکری ڈراما سیریل اکبری اسکری میں فواد خان کا رول کافی انٹرسٹنگ تھا دو ہزار کیارہ میں اردو کے پہلے ناول میرط الاروز کو کہانی کی مزاہیہ شکل میں تبدیل کیا گیا اسے ہم ٹی وی پر اکبری اسکری کے نام سے نشے کیا گیا جس میں اکبری کا مرکزی قدار سنم بلوج اور اسکری کا حمائمہ ملک نے نبھایا عمران عباس اور فواد خان مرکزی قدار ادا کر رہے ہیں اس ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے کہانی دو بہنوں اکبری اور اسکری کی جنہوں نے اپنی پوری زندگی بیرون ملک زار دی لیکن اب ان کے ٹیکسی ڈرائیور والے چاہتے ہیں کہ وہ ان کے بھانجے اکبر اور اسکر سے شادی کریں اکبری کو ایک عیسائی لڑکے روچر میں دلٹرس بھی ہے جب حاتم اور کلسوم بہنوں سے اکبر اور اسکر کی شادی کرنے کو کہتے ہیں جبکہ اسکر اپنی کزن اور گرل فرینڈ شبو کو پسند کرتا ہے یہ بہت مزے کی فینٹسی ہے اور فواد کا رول بہت ہی مختلف ہے ڈراما سیریل زندگی گلزار ہے ڈراما سیریل زندگی گلزار ہے کہ زارون کی مقبولیت آج بھی کم نہیں ہوئی کہانی ہے سنم نامی ایک لڑکی کی جس کی زندگی میں زارون نظر آتا ہے زارون خوب رو جوان اور سنم کا ہم عمر ہے اسے سنم ایک نظر میں بھا جاتی ہے مگر سنم اسے فلرٹ سمجھ کا نظر انداز کر دیتی ہے لیکن زارون بھی بھلا کب ہار ماننے والا تھا اس نے سنم کو پانے کے لیے اس کی ماں اور بہن تک پہنچنے کا راستہ نکالا اور شادی کا پیغام بھیجوا دیا سنم ماں اور بہن کے دباؤ کی وجہ سے زارون سے شادی تو کر لیتی ہے لیکن اس کے دل میں اب بھی زارون کے بارے میں بہت سے خدشات اور اندیشیں چھپے ہیں شاید یہی وجہ تھی کہ شادی کے باوجود بھی سنم زارون کو دل سے قبول نہیں کر پاتی سیریل کو تحریر کیا امیرہ احمد نے جبکہ پیشکش ہے مومل پروڈکشنز کی ہدایات سلطانہ صدیقی نے دی ادھکاروں میں شامل ہیں فواد خان سنم زید مہرین راہیل سمینہ پیرزدہ اور جاوید شیخ ڈراما سیریل داستہ ڈراما سیریل داستہ میں فواد خان نے حسن کا رول پلے کیا ڈرامی کی کہانی تقسیمی برے سگیر کے گرد گھومتی ہے ڈرامی کے مرکزی قدار بانو اور حسن ہوتے ہیں بانو کا قدار سنم بلوت جبکہ حسن کا قدار فواد خان نے نبھایا ہے دونوں متحدہ ہندوستان کی شہر لدھیانہ میں رہتے ہیں جو اس وقت بھارتی ریاست پنجاب کا ایک شہر ہے ڈرامی کی دوران حسن الگ وطن یعنی کے پاکستان کی جدجہت کرتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ بانو کا خاندان الگ ملک کے خلاف ہوتا ہے اور اس اختلاف کی وجہ سے دونوں ایک نہیں ہو پاتے بات ایسا حسن نے بنے والے ملک پاکستان چلے آتے ہیں ڈرامی کی کہانی رضیہ برد کے نوول سے ماخوز ہے اسے سمیرہ افزل نے لکھا ہے اس کی ہدایات حسام حسین نے دی ہیں ڈراما سیریل ہم سفر ڈراما سیریل ہم سفر میں فواد خان اشیر حسین کے رول میں جلوگر ہوئے یہ ڈراما فرحت اشتیاق کے نوول پر مبنی تھا جبکہ اس ڈرامے کی ہدایتکار سرمت گھوسر تھے اس ڈرامے کی کہانی ایک شادی شدہ جوڑے کے گرد گھوم دی ہے ڈراما ہم سفر کے نمائیہ کے داروں میں ماہرہ خان فواد افصل خان عدیقہ اوڑھو نوین وکار نور حسن سارا کشف بحروس سبزواری اور ہنہ خاجہ بیات شامل تھے تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنڈاؤن اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولئے گا